وہ وجہ نہیں تھی آپ کہتے ہیں کہ ان کی وہ پولیسیز تھی جس کی بنیاد پر ان کو سزا دی گئی رجل صاحب کیا کہیں گے آپ آج کے دن کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد بھی ہم نے ایک اور مرشل لا بھی دیکھا ایک اور ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ بھی دیکھا اور آج کی سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں کتنی حد تک آپ اس کا ایسنس دیکھ رہی ہیں بھٹو کا جس طرح سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے بہت سارے ایسے سٹیپس لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے آج بھی ساکھ بچانے کے لیے مددکار ہیں دیکھیں بھٹو صاحب تو بہت ایک عظیم لیڈر تھے ان کے بعد مہترمہ بینظیر بھٹو بھی کسی طرح بھی کام نہیں تھی لیکن بدکسپتی سے جس سازش کے تحت بھٹو صاحب کو جس طرح ایلیمنیٹ کیا گیا ہے اسی سازش کے تحت مہترمہ بینظیر بھٹو کو بھی ایلیمنیٹ کیا گیا ہے اور اب جو پیپلز پارٹی ہے میں سمجھتا ہوں وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جو زرفکار علی بھٹو کی یا بینظیر بھٹو کی تھی اس میں تو وہ لوگ بہت سے شامل ہو چکے ہیں جو اجنسیز نے مختلف دوران فوجی حکومت کے دوران اجنسیز نے لوگوں پارٹی میں گسائے تھے اور میرا خیال ہے ان سے وہ کام لے رہے ہیں جو جنرل زیاؤلاک کو جنرل مشرف نہیں کر سکے پیپلز پارٹی کو خراب اور تباہ کرنے کے لیے جتنا یہ لوگ بیچ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں جن کا پیپلز پارٹی سے نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ ان کے نظریات سے کوئی تعلق رہا ہے اور ان کا جو آپ ماضی دیکھیں ان کی ہیسٹری دیکھیں تو انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پر پیپلز پارٹی کی مخاطفت کی ہے رانی صاحب ہم کچھ سٹیپس کی بات کریں بھٹو صاحب کی بھی کچھ گلتیوں کا تذکرہ آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ڈلیور کیا ان کا قد کہیں بہت بڑا ہے جو پاکستان کو دیا یہ بات آپ بھی کر رہے ہیں لیکن اسی طرح یہ ہمارے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے اب بھی جتنے بھی ممبرز آتے ہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں سوالے سے لیکن انہوں نے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اٹھارویں ترمیم دی انہوں نے انفیسی ایوارڈ کی بات کی اسی طرح اور کچھ سٹیپس ہیں جن کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اچھیومنٹ ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کی نہیں دی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک قومی سوچ تھی جس میں باقی اگر جماعتیں اتفاق کی رائے نہ ہوتی باقی جماعتوں کی تو یہ چیزیں اچھیوم نہیں ہو سکتی تھی وہ تو ریل صاحب انیس سو تیتر کا آئین بھی نہیں بنایا جا سکتا تھا اگر سب اتفاق نہ کرتے جی بالکل صحیح لیکن وہ بھٹو صاحب کی بصیرت تھی جنہوں نے ایک یونینمس آئین جو اس ملک کو دی ہے میں نہیں کہہ رہا اس گورنمنٹ کی سارے خام غلط ہیں غلط یا غلطی ہیں لیکن میں یہ پارٹی کے حوالے سے میں نے یہ بات کی ہے کہ پارٹی میں چند ایک ایسے اناثر شامل ہو گئے ہیں کہ اس بھی جو پیبلز پارٹی ہے اس کو سائی لائن کر دیا گیا اور نقصان جو ہے پیبلز پارٹی کا اگر ٹوٹنا ہوگا تو وہ ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ پاکستان پیبلز پارٹی وائد جماعت تھی جس کے چاروں صوبوں میں ایک بڑا جڑے تھی یا اس کا بڑا ایک ہورڈ تھا رہی صاحب کیونکہ آپ سینئر سیاستدان بھی ہیں آپ ہمارے صاحب وہ شیئر کرنا چاہیں گے وہ لمحات اگر وہ کون سا پوائنٹ آف نو ریٹرن تھا جس پر فوجی قیادت اور سیول قیادت آپس میں مل بیٹھناس کی اور آخر کار مارش اللہ کا مو دیکھنا پڑا دیکھیں نہیں کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک فیصلہ امریکہ نے کر چکے تھے اور انگری سنگر نے کلیرلی کہہ دیا تھا کہ we'll make an example of you وہ اگزامپل بنانا اس لیے چاہتے تھے کہ بٹو صاحب اس بات پہ نہیں مان رہے تھے کہ ایٹم بام ہم بنانے کا جو منصوبہ ہے وہ ترک نہیں کریں گے دوسرا ان کا سب سے بڑے آرے پسور تھا انہوں نے یہ مسلم مومہ کو اگھٹھا کر کے ان کو بتایا ہے کہ آپ کے oil کی value کیا ہے انہوں نے کہا تھا oil as a weapon use کریں اور اس وقت ایک ڈالر کا ویرل بکتا تھا آج وہی تیل ہے جو ایک سو پچھتر روپے ڈالر کے حساب سے بک رہا ہے تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو بڑا تھا کہ ایسا ویجنری لیڈر آگئے آپ نے دیکھا کہ دو ان تھے جو اس سے سارے اسلامی کمہ کو گھٹھا کرنے پہ ایک زنفار علی بھٹو تھے اور ایک شاہ فیصل تھے اس کا مطلب تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت آرمی کیا تھا تھی اس کا بھی کوئی قصور نہیں انٹرنیشنل سالش تھی اس کا وہ سارے حصہ بن گئے آرمی نے جو کچھ ایکشن کیا تھا وہ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا امریکہ نے افغانستان ایکشن لینا تھا رشیہ کے خلاف جو لینا تھا وہ آرمی کو استعمال کیا تھا انہوں نے آرمی تو ہمارے اپنی تھی نا سارا آرمی تو ہمارا ایک بڑا اچھا انسٹیوشن ہے آرمی ہمیں اپنی آرمی میں فخر ہے لیکن آرمی میں کالی بیڑے تو ضرور ہوتی ہے نا صحیح ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ذاتی بفادات ہوتی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے وہ ملک کے سودے کار بیٹھتے ہیں ٹھیک تو میں یہ نہیں کہہ تھا کہ آرمیوں سب ہی فرشتے ہیں یا آرمی ایک انسٹیوشن ہم اس کو بہت امیت دیتے ہیں اور میں سمجھے ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے ہماری فوج کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن رجل صاحب ایک ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے وہ سوال میں آپ سے بھی ضرور کرنا چاہوں گا میں اپنے موزم اہمان جو سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹ صاحب ان سے بھی ضرور کروں گا سوال یہ ہے کہ یہ پہلا ہمارا جمہوری دور تھا جو اگر دیکھا جائے زلفکار علی بھٹو کا کیا ہمارے جو جمہوری یا سیاسی لوگ ہیں ان کو ٹرپ نہیں کر پاتا امریکہ کے ہماری سیٹوشن کو اس نے ہمیشہ استعمال کیا دیکھیں یہی تو ہوتا ہے لیکن دیکھیں نا جس وقت بھی امریکہ سے آپ تھوڑا سا پیچھے اٹھنے کوش کریں تو وہ پھر وہی حساب کرتا ہے جو ضرورکار علی بھٹو کے ساتھ ہوا ہے یا جو اپنا باقیوں کے ساتھ ہوا ہے جی رابطہ شاید ہمارا مرکتہ ہو گیا رہا ہے زفر صاحب موجودا میں آپ کو ان کی بات کی میں تائیب کرتا ہوں اگر آپ بھٹو کے زمانے کا دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو یہ سینٹو ساؤتھ ایشین فریٹی وہ ساروں میں لے کر آئے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے پاکستان کو ایز ای پالسی امریکن سپرمیسی سے نکالنے کی کوشش کی پھر انہوں نے بالکل صحیح کا انہوں نے سارے مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور اس لاہور میں سیکنڈ اسلامی کانفرنس کرائی پھر انہوں نے یہ ان کو فادر آف دے اسلامی بوم یا نیوکلیر اس کو وہ بھی کہا جاتا ہے کریڈٹ ان کو بالکل ملتا ہے اور اگر آپ اگر آپ ایک اور وہ دیکھیں یہ جو جو کیا کہتا ہے ایک نومک ہٹ مین کا جو جو کانسپٹ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جیسے انہوں نے شاہ سے پہلے وہ جو وہاں کا جو بادشاہ تھا یہ جو آرمی والا تھا اس کو ہٹانے کے لیے وہ اپنے سی آئی ای ایجنٹس کو بھیجتے ہیں پہلے تو سی آئی ایجنٹس کو بھیجا کرتے تھے نائنٹین فورٹی ون فورٹی سیکس میں انہوں نے اسی آئی ایجنٹس کو بھیجا تھا لیکن وہاں ان کو پرابلم یہ ہو گئی تھی کیونکہ وہ آفیشل بندہ تھا اگر وہ پکڑا جاتا امریکہ کو امریکن کے جو لیڈر تھے وہ کس سے ڈرتے وہ عوام سے ڈرتے ہم لوگ عوام سے نہیں ڈرتے ہم لوگ عوام سے اس نہیں ڈرتے کہ ہمارے یہاں پہ ایک چیز جو بھٹو نے سٹارٹ کی تھی نیشنلائزیشن کے ساتھ کہ انہوں نے جو لون کا سسٹم تھا وہ انہوں نے کہا تھا کہ لینڈرڈز کو دو سیونٹی پرسنٹ آف دی لون شوڈ بی گیبن ٹو دی لینڈرڈز اور ان میں سے زیادہ تر لون واپس نہیں ہوتے خیر اس بات کو بھی چھوڑ دیں یہ اگنومک ہٹمن وہ کیا کرتے ہیں وہ آکے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ یہ ایک لیڈر جو ہمارے حق میں اب یہ امریکن پالسی ہے جو ان کو سوٹ کرتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب ہمارے وہ نہیں آرہا تو وہ تین کام کرتے ہیں وہ پہلے جیکالز کو بھیجتے ہیں جیکالز کیا ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں سرویسز وچیز رنٹڈ بائی پرائیوٹ ایجنسیز ان کو بھیجتے ہیں اور وہاں پہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ پیسے دے دلا کے اپنا کام کرواتے ہیں اس بندے کو اٹھا دو اس کو لگا دو یہ کر دو وہ کر دو اگر اس کے بعد ان سے کام نہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ایکنومک سینکشنز لگاتے ہیں اور ان کے اوپر وہ اگر اس سے بھی کام نہ ہو تو وہ اس بندے کو الیمنیٹ کر دیتے ہیں ایدہ تھرہو وار اور تھرہو تارگیٹ کے لئے کسی لیا سے کر دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے میں ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں جس میں یہ تینوں سٹیجز آئی تھی عراق کا جو صدام حسین تھا صدام حسین اریجنلی واز سی آئی ایجنٹ ٹھیک ہے اس کو پتہ تھا کہ سی آئی ای کیسے آپریٹ کرتی ہے انہوں نے پہلے جیکال بھیجے لیکن صدام حسین کی دیوہ سیون لیئرز آف سیکیورٹی صدام حسین کے ارگر تھی تو وہ سی آئی ای کے جو جیکالز یا جو ان کے جو لوگ ہوتے وہ اس کو پینٹریٹ نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے سینئر بوش کے زمانے میں انہوں نے وار کیا اور اس کو اکنومک دھچکہ دیا ٹھیک ٹھا قسم کا ٹھیک ہے لیکن صدام حسین تب بھی نہیں مانا اب انہوں نے کیا کیا now they did not have a choice they had to take him off انہوں نے بہانہ بنا دیا weapons of mass destruction کا weapons of mass destruction کے بعد انہوں نے کہا چلو ہم آئی اے ای کے لوگ بھیج دیتے اور چیک کرو کہ ان کے پاس ہے نہیں ہے the day جو offices تھے انہوں نے بتایا کہ صدام حسین کے پاس کوئی weapons of mass اس ایکشن نہیں ہے اور یہ confirm ہو گیا انہوں نے attack کر دیا لیکن اس دفعہ انہوں نے کیا کیا اس دفعہ انہوں نے یہ غلطی نہیں کی کہ اس کو چھوڑ دیا they assassinated him اب بالکل انہوں نے اس کو اس کو پکڑ کے مار دی اچھا جا پاک بھٹو کے ساتھ بھی کیا بھٹو کے ساتھ بھی ایسے ہوا اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جو practices ہوئی اور ایک ایسے corrupt آدمی کو اوپر لائے گیا اس کے پیچھے بھی وہ مجبوریاں جو خود بھٹو بیان کرتے ہیں if i am assassinated میں وہ مجبوریاں بھی شاید کہیں موجود تھیں دیکھیں میری بات سنی سمپل سی بات ہے سمپل سی بات ہے میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا اگر مجھے آپ ان کے خلاف بات کرتے ہیں سہی ٹھیک ہے قصور میرا ہے کہ میں آپ کی بات کیوں سنتا ہوں سہی مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر اتنی strength ہے یا نہیں ہے کہ آپ کی بات سن لی why should i simply say کہ ہاں جو تم کہہ رہے وہ ٹھیک کہہ رہا strength کا نہ ہونا بھی تو کمزوری ہے exactly میری اپنی کمزوری ہے وہ strength اگر نہیں ہے اگر آپ کو سننا بھی تو پڑتی ہے نہیں جی دیکھیں strength کی کمزوری کب ہوتی ہے جب آپ کے اندر ایمان کی کمزوری ہو جب آپ کے اندر یقین کی کمزوری ہو جب آپ کی forces ساتھ نہ ہو جب internally کاری بھیڑے موجود ہوں جب آپ کی فورل پہلے پہلے سے آپ رشیہ کی بجائے امریکہ کی گود میں جا بیٹھے ہوں سب کچھ پہلے بھی تو بیکگران میں موجود ہے بالکل fair enough i totally agree with you لیکن آپ کی کالی بھیڑے ہمیشہ کم تعداد میں ہوتی ہیں اور سفید بھیڑے زیادہ ہوتی ہیں فرق یہ ہے کہ ہماری سفید بھیڑے جو ہیں وہ ڈرپوک ہیں وہ آگے نہیں آتی ان کا ایمان یہ ہے اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جس دن انہوں نے مرنا ہے اس دن انہوں نے مرنا ہے وہ ڈرتے ہیں مرنے سے پاکستان ایک ایسی جگہ پہ آکے کھڑا ہوگا ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں اس پہ وزید بات کرتے ہیں کہ آج پاکستان کہاں ہے آج کے پاکستان پہ بات کرتے ہیں بھٹو نے ایک بڑی قربانی دی جس طرح سے آپ نے بات کی اس طرح اور جس نے بھی دی بات یہ ہے کہ وہ یاد رکھا جائے گا اور کسی کو ہم مکمل نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک مکمل انسان ہے ظاہر ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک بات تیش ہدا ہے ہم اس بریک کے بعد بات کریں گے کہ جمہوریت ہی اس بلک کو آگے لے جانے کا ایک بڑا حل ہے دنیا میں یہ اصول پانا ہوا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کبھی بھی ملکوں کو ترقیہ نہیں دے سکتی اس پہ ہم بات کریں گے اور آج کے پاکستان میں کتنی حد تک سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں ناظرین گھنڈ ایک شورجی بریک بریک تو بات واپس آکے ازا سلسلہ گفتگویت ہوں شروع کرے سوں کہ جمہوریت آپری ایسنس دنال کتنی تمام سیاسی جماعتیں در موجود ہیں اور کتنی ضرورت ہے اور کتنی افلاز موجود ہے